پردے اتروانا چاری میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے میرا تو کوئی اجنڈا نہیں ہے مجھے تو کوئی فنڈنگ نہیں آتی ہے میں اس چیز کو آگے لے کر چلوں گی اور میں اس کو اجنڈا بنا دوں گی اور میں یہ کسٹنز ریس کروں گی اور میں یہ بات لوگوں کے مائنڈ میں ویسے ڈرل غامدی صاحب نے ڈرل نہیں کی ہے انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے مرزا صاحب جو آج باتیں کر رہے ہیں وہ باقی بھی کافی بزرگوں نہیں کی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کتابیں چ چھپی ہوئی ہیں باقی بھی مال بھی کرتے ہیں بٹ انہوں نے ڈرل کی ہیں لوگوں کے مائنڈ میں وہ کہتے ہیں نا وہی من من کر کے چینج نہیں آتا تو میں یہ بات ڈرل کر دوں گی لوگوں کے مائن میں نے کیوں ابھی یہ مناظرات کے حوالے سے ایک وہ پورا ایک چلانے لگی ہوں سیریز کے لوگ آئیں اور کریں questions اپنے عام لوگ آئیں اٹھائیں کیونکہ ان کو جو ممرو سے دین بتایا جا رہا ہے جو پردہ بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے وہ آ کر میرے سے question کریں کیونکہ ان کے ہاتھوں question کرنا گناہ ہے ن بے عدد قرار پا دیے جاتے ہیں مار مور کے نکال دیے جاتے ہیں یہ جواب ہی نہیں دیا جاتا ہے اب یہ خواتین مرزا صاحب کے وہ ادھر session میں جا کے question کرتے ہیں دو سو سے زیادہ سوال اس پر لکھے نہیں جاتے اور وہ ان کو لیتے نہیں ہیں تو وہ بیٹھی رہتی ہیں مور کھا کے دین کدھر سے سکھیں گے جو مرد بھی ان کے یہ سارے یہ جو آپ دیکھیں ہیں میں picture جو لگا آ رہی ہوں وہ تمام ساحل عدیم صاحب اور مرزا صاحب کے students ہیں جو آ کے مجھ سے سوال کریں آپ بھی آپ خود گواہیں اس ب بات کی کہ آپ خود بھی انہی کی students ہیں جو آپ میرے پاس آئیں تو وہ سوال جب کرتے ہیں تو میرا کام حق بات پہنچ جانا ہے میں کسی کی بھی اندھی مقلد نہیں اسلام علیکم میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ آپ تو بہت strange قسم کا بردہ کرتی نہیں نا even کہ آپ کے eyes بھی مشکل سے نظر آتی تھی تو یہ کونسا ایسا point تھا جس پر آگا آپ نے سوچا کہ اب پردے کے مسئلے کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے جیسا کہ آپ نے recently اپنے بیانات upload کی ہیں تو آپ کے پہلے پہ میں بیانات سنتی تھی اور اس بیان کو سننے کے بعد تو مجھے کنفرم ہو چکا کہ آپ غامدی صاحب کی جو فکر ہے اس سے متاثر ہو رہی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں تو غامدی صاحب کے جو get up سے بھی لگتا ہے کہ وہ مغربی فکر سے متاثر ہیں تو کیا میں معاذت کے ساتھ کہوں گے آپ بھی ویسٹ کے کلچر سے متاثر ہو چکی ہیں یا کوئی فیمنیزم کا ایشو ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملیں تو ان کے پردے اتار دیا جائیں اور مغربی تہذیب کو دین میں شامل کر دیا جائے تو اس بات کا مجھے جواب دیجئے پاریلی گو ہے السلام ورحمت اللہ جہاں تک آپ نے غامدی صاحب کی فکر سے متاثر ہونے یا ویسٹ کے کلچر کو اپنانے کی بات کی ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ غامدی صاحب کی وہ جو پردہ پر سیری ہے اس کو آپ سنیں آپ بھی متاثر ہو جائیں گی کسی کی بھی فکر سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کا سوال نہیں اٹھتا جو حق کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو حق تک پہنچا دیتے ہیں اپنے غامدی صاحب کا ذکر خیر کیا ہے تو میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاتی ہوں میں واقعی بہت سٹانچ قسم کا پردہ کرتی تھی اور میں اسپیشلی اپنی پردہ جنرنی بیان بھی کروں گی پوری ایک جو ہے وہ میں ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گی اور اس میں میں پچرز بھی ڈسپلی کرواؤں گی کہ میں کس طرح کا پردہ کرتی تھی اور اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا یہاں ذکر کر بھی دوں گی غامدی صاحب کا حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پہلی بار ان کو سنا تو میں ان کے حوالے سے اتنا جانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے میں تو آپ کو معلوم ہے میں مدرسوں سے میں دین سیکھ رہی تھی اور ایک عالی اچھے مدرسوں سے یہ نہیں ہے کہ کوئی گلی محلے کے اور ساتھ میں ریسرچ کرتی تھی اور میرا چوبیس گھنڈے کام یہی تھا سونے کے علاوہ کہ میں صرف دین سیکھ رہی تھی تمام مقاتبے فکر میں درست نظامی کا ایڈمیشن لیا کہ بھئی کون سا ریسرچر بننا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ بھئی کون کس کے کیا جو ہیں وہ نظریات ہیں کون سا مکتب جو ہے وہ ٹھیک ہے اور سکول آف تھوٹ کون سا مجھے اپنانا چاہیے تو اس کے لئے میں نے کافی سٹرگل کیا تو غامدی صاحب کو میں بلکل بھی نہیں جانتی تھی میں نے ان کا کہیں ایک کلپ دیکھا تو میں نے دیکھا ایک کوئی بزرگ سہ سے بیٹھے ہوئے اور ان کے کوئی ڈیبیٹ شل رہی تھی تو انہ نے جب وہ میں نے سنی ساری تو آپ بلیف کیجئے کہ میں نے نیچے کمنٹ کیا اللہ مجھے معاف کرے لاعلمی میں اور میں نے یہاں تک لکھا کہ یہ بابا جی جو ہے نا ان کو علاج کی ضرورت ہے دماغی کسی ڈاکٹر کے علاج کی ضرورت ہے جو آج لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو کہ بھئی یہ ان کو جو ہے پتہ نہیں ہے وہی وہ بات کہ جی وہ سورہ خازاب میں پردہ آیا ہے یہ والی حدیثیں وہ والی کیونکہ میں تو ساری پڑھ چکی تھی اور پھر میری تربیت بھی جو ہے وہ مدرسے سے ہوتی ہوئی ایک سائیکو قسم کی جو ایک بنا دیتے ہیں دین کی طرف آنے والے مرد ہوئے ہیں اور تو ان کو یہ ہمارے روایتی مولوی تو میں نے پہلی بار غامدی صاحب کا جو تعارف ہے وہ مرزا علی صاحب کے موز ان کا ایک پوڈکاست چڑھ رہا تھا تو انہیں نے کہا کہ ابھی دور جدید کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ غامدی صاحب ہیں پھر ایک جگہ انہیں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا تھا ملاقات میں کہ میری داری آپ رکھ لیں اپنا سارا علم مجھے دے دیں وہ بہت متاثر تھے ان سے تو میں نے پھر بھی نہیں ان کو سنا کیونکہ میری ایک اپنا سٹڈی وغیرہ وہ چل رہی تھی ایک دن آواز کے پردے پر جب میں نے اپنا چینل بنایا تھا تو آواز کے پردے پر بہت زیادہ میں ریسرش کرتی کہ یہ کیا اس کا کہ گناہ تو نہیں ہے وہ فرد آشویں صاحبہ تک پہ بھی جہنمی کا فتوہ دے دیا گیا تھا جن سے بھی میں نے پوچھا جو ہمارے جو ہے وہ موتبر معزز جو ہمارے علماء اکرام ان کی طرف سے اللہ ان کو ہدایت دے تو وہ جہنم میں جاری ہیں آپ بھی جہنم میں جائیں گی تو عورت کی تو آواز کا پردہ یعنی میرا تو میں اس طرح کا پردہ کرتی تھی آپ میرے عزیز و آخارب سے آپ پوچھیں جو میری آئیزہ اکرابہ ہیں میرے فیملی ہے میرے جاننے والی ہیں جو سٹوڈنٹس جو کیونکہ میری لائف میرے جو درس ہوتے تھے اس میں میری سنکھڑو خواتین جو ہیں آپ ان سے دیکھیں میں ان کے سامنے بھی پردہ نہیں اتارتی تھے ایسے ایسے واقعات ہیں میرے سٹانچ قسم کے پردے کے کہ مطلب جو پریکٹسنگ مسلم فیملیز تھی وہ بھی کہتی تھے کہ نہیں اتنا بردہ اسلام میں نہیں ہے مطلب میں نے ایک آخری حد درجے تک جا کر جتنی یہ ضعیف حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جتنا کچھ ہمارا کلچر دین سب کچھ مہاتم مومنین بھی جو پردہ نہیں کرتی وہ والا پردہ جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ فرض کیا ہوا تھا کہ نہیں یہ چیز جو وہ عورت کے لئے ہوتی ہے تو اس کا واقعات بھی میں بیان کروں گی ابھی چونکہ کامدی صاحب کی بات چل رہی ہے تو میں نے جب ان کوئی بات سنی میں نے پھر آواز کے پردے پہ میں لکھتی تھی گوگل پہ تو ان کی نا کلپس کھل جاتے تھے تو پھر میں کیونکہ میں تمام عالموں کا اس کے اوپر رائے جاننا چاہ رہی تھی جو انٹرنیشنل سکالرز ہیں وہ سب لوگ میری زیادہ تر جو تعلیم وہ انگلش میں عربی میں ہوئی میں عربی جو عجم کے ہوں یا عرب کے ہوں تمام علماء کی میں رائے جاننا چاہ رہی تھی تو سرچ کرتی تھی ہر طرح سے تو وہاں کامدی صاحب کی ایک سیری میرے سامنے سے گزری وہ میں نے میں نے کہا یہ کہاں اتنی لمبی میں سنوں گی پچاس ساٹھ گھنڈے کی کوئی گفتگو تھی پھر میں نے کہا نہیں مجھے نا اس کو سننا چاہیے وہ جب میں نے سننا شروع کی اللہ تعالیٰ سے ہر طفل دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پر رکھنا حق کے راستے پر رکھنا میں نے کبھی تصور بھی نہیں گیا تھا واللہ ہی میں آپ کو آنسٹلی بتا رہی ہوں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ پردہ جو ہے نا وہ کبھی میری زندگی سے مطلب میں کبھی پردہ نہیں کروں گی پردہ وہی ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہوا نا پردہ پردہ وہ جو کپڑے کا بس ایک نام ہجاب اور نکاب اور یہ ایک پردہ ہے حالانکہ اصل طرف ہم کبھی نہیں گئے اصل جو سورہ نور میں جو عداب پیان ہوئے ہیں اس طرف ہم نہیں کبھی گئے زبان نہیں ہم لوگوں نے کبھی ہم نے زبان کی ویلگارٹی کبھی نہیں چھوڑی تو وہ چیزیں ہم نے فوکس نہیں کی بس ہم نے اس کو فوکس کر دیا کہ جی یہ چیز جو ہے نا وہ بس ایک معاملہ جب میں نے ان کی پوری سیریز سنی نا تو میں پہلی مرتبہ میں تو ان کی عدو کافی مشکل ہے بٹ وہی بات کہ میں تھوڑا سا چکے کتابیں وغیرہ میں پڑھ رہی تھی سیکنڈ تھرڈ یئر کی میں تب سٹورنٹ تھی درس نظامی کی میں نے ٹاپ کیا اپنے اس میں اگزامس میں بھی ہائیسٹ کریٹ کے ساتھ تو مجھے اردو میرے کچھ سمجھ میں آ رہی تھی میں نے اس سیری کو پچاس گھنٹے کی وہ گفتگو ہے آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس پچاس گھنٹے کی گفتگو کو نا آل موسٹ فنگر کاؤنٹنگ کے اوپر اگر آپ کہیں تو میں نے اس کو ففٹی ایٹ ٹو سکسٹی ٹائم سنائیں یعنی کتنے گھنٹے ہو گئے اگر آپ ففٹی کو سکسٹی سے ملٹیپلائی کریں تو کتنے گھنٹے ہو گئے یعنی میں نے اتنی بار اس کو سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر میں نے اس کے بعد میں اس کو اس کے پر ریسرچز کی جو وہ دلائل دے رہے ہیں جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو وہ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں جن عالموں کی کو کوٹ کر رہے ہیں جن مقدمین کی وہ بات کر رہے ہیں جن 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 پوائنٹس کو جن questions کو وہ ریس کر رہے ہیں پھر میں نے اس کے opposite یعنی میں نے research جس طرح سے کیا پھر میں نے اس کے opposite جو staunch قسم کا ڈاکٹر اسرار ہے مرزا صاحب ہیں یا جو بھی ہمارے روایت علماء جو وہ نظریہ رکھتے تھے میں نے ان کے دلائل سنی ان کی تمام ویڈیو سنی بکس پڑھیں تمام جو پردہ جو مدودی صاحب ہیں ان کے وہ teacher ہیں غاملی صاحب کے مولانا احسن جو ہیں ان کے وہ teacher ہیں ان کی بکس وغیرہ پوری پردے کے اوپر چھپی ہوئی وہ پڑھیں پھر جو جو انہیں نے وہ انہیں اس سیری میں بیان کیا میں نے وہ تمام چیزیں دیکھیں کہ اچھا یہ کیا ہے معاملہ یہ کیا ہے آپ یقین جاری ہے میں نے اللہ کو حاضر ناظر یہ بہت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ میں نے اللہ کو جواب دینا کیونکہ میرے پاس پیچھے تو کوئی اجنڈا نہیں ہے نا میں آتی ہوں آپ کی اس طرف بات کے اوپر جب نے کہا کہ آپ ویسٹین کلچر کو سے متاثر ہو رہی ہیں یا وہ چیز کر رہی ہیں یا وہ اس کے لیے پردے اتروانا چاہ رہی ہیں میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے میرا تو کوئی اجنڈا نہیں ہے مجھے تو کوئی فنڈنگ نہیں آتی ہے میں اس چیز کو آگے لے کر چلوں گی اور میں اس کو اجنڈا بنا دوں گی اور میں یہ questions ریس کروں گی اور میں یہ بات لوگوں کے mind میں ویسے drill غامدی صاحب نے drill نہیں کی ہے انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا مرزا صاحب جو آج باتیں کر رہے ہیں وہ باقی بھی کافی بزرگوں نہیں کی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں باقی بھی مولوی کرتے ہیں بٹ انہوں نے drill کی ہیں لوگوں کے mind میں وہ کہتے ہیں نا وہی من من کر کے change نہیں آتا تو میں یہ بات drill کر دوں گی لوگوں کے mind میں کیوں ابھی یہ مناظرات کے حوالے سے ایک وہ پورا ایک چلانے لگی ہوں series کے لوگ آئیں اور کریں questions اپنے عام لوگ آئیں اٹھائیں کیونکہ ان کو جو ممرو سے دین بتایا جا رہا ہے جو پردہ بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ہے وہ آ کر میرے سے question کریں کیونکہ ان کے ہاتھوں question کرنا گناہ ہے نا بے عدد قرار پا دیے جاتے ہیں مار مور کے نکال دیے جاتے ہیں یہ جواب ہی نہیں دیا جاتا ہے اب یہ خواتین مرزا صاحب کے وہ ادھر session میں جا کے question کہتے ہیں دو سو سے زیادہ سوا وہ اس پر لکھے نہیں جاتے اور وہ ان کو لیتے نہیں ہیں تو وہ بیٹھی رہتی ہیں مور کھا کے دین کی در سے سکھیں گے جو مرد بھی ان کی یہ سارے یہ جو آپ دیکھیں ہیں میں picture جو لگا آ رہی ہوں وہ تمام ساحل عدیم صاحب اور مرزا صاحب کے students ہیں جو آ کے مجھ سے سوال کریں آپ بھی آپ خود گواہیں اس بات کی کیا آپ خود بھی انہیں کی students ہیں جو آپ میرے پاس آئیں تو وہ سوال جب کرتے ہیں تو میرا کام حق بات پہنچانا ہے میں کسی کی بھی اندھی مقلد نہیں ہوں تو غامدی صاحب کو جب میں نے سنا میں نے ان کی بات سارا موقف سنا اور پھر میں نے research کی قرآن سنت پہ کوئی بھی آ کر بات بتائے گا تو اس کی بات قرآن اور سنت کے مطابق لی جائے گی احادیث کی روشنی میں دیکھی جائے گی یہ نہیں ہے کہ اس کو مان لیا جائے گا ہمارے لیے حجت پہلے قرآن اور سنت ہیں اس کے بعد کوئی کسی اور کا کال صحیفے یا آثار وغیرہ ہیں یہ چیز نہیں ہے کہ بس ایسے آنک بند کر کے اور پھر دن رات لگائیں میں ابھی آپ کو کیا بیان کروں کہ میں نے صرف غامدی صاحب کی تحقیق کو تحقیق کرنے کے لیے میں نے کتنا struggle کی ہے میں نے کتنی راتیں میں جا گئی ہوں اور میں نے کیا کیا بڑھایاں کہ اس کس طرح سے کی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں تب جا کے بڑی responsibility کی بات ہے کہ آپ کسی موقف کو adopt کر رہے اور پھر آگے پھیلانے لگیں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جو western culture کی بات ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ liberalism یا secularism کو یہ چیز promote کرے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ اللہ نے بتانا ہے دین کیا ہے کونسی چیز کس چیز کو promote کرے گی ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے یہ چیز قرآن اور سنت میں نہیں یہ کہیں ثابت نہیں چہرے کا پردہ یا جو پردہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ قرآن اور سنت میں سے کہیں ثابت نہیں جو حدیث پیش کی جاتی ہیں ان کے تمام پہ ضعیف کا حکم ہے جو اختلاف پایا جاتا ہے جب میں نے تمام تحقیق کی اس کے مطابق تو جو غامدی صاحب کا نظر ہے اگر ابھی آپ فکر فکر غامدی پہ بات کریں اب پردے کی صرف میں بات کر رہی ہوں باقی نہیں باقی بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں وہ میں آگے چل کے ٹائم ٹو ٹائم بات کر دوں گے بھی چونکہ بات پردے کی چل رہی ہے تو پردے پہ ان کا جو سٹانس ہے وہ ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ جو ہے میں اس کے پر کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ٹھیک ہے پہلی بات دوسرا کوئی بھی میں ہوں یا غامدی صاحب کوئی بھی آئے ان کو ریبٹل کر دے اب یہ سٹوڈنٹس جا کے مرزا صاحب سے کسٹنز کر رہی ہیں نا وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے میں ہر ایک کا جواب نہیں دے سکتا وہ سٹوڈنٹس کو جواب نہیں دے رہے وہ خواتین سے تو ویسی بات نہیں کرتے تو وہ جی وہ ریکارڈ کروا دی ہے ان کی صرف اور صرف ایک ایک گھنڈے کی دو پارٹس میں ویڈیو ہے تو میں تو یہاں پر جو ہے پورا کا پورا مجھے ایک دو چار پانچ سات سال بھی لگ جائیں تو میں تو اس ٹاپک کو تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک جو ہے وہ اس کو میں لوگوں کو قائل نہیں کر لیتی اور ان لوگوں کو بٹھا کے ان سے کوشنز نہیں کر لیتی اور میں اس چیز کے حوالے سے بتاؤں گی اور میں ایک ایک بندے کو بندی کو ایڈوکیٹ کروں گی کہ بھئی یہ اس طرح بات کی گئی ان سے کوشنز کرنی اور جو علماء کہیں کہ یہ گمراہ کر رہی ہے آئیں اور میری گمراہی کو دور کر دیں سمپل جگڑے والی تو کوئی بات ہی نہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنا موقع بیان کریں آپ ہی یہ کنی چکروں میں پڑھنے لگی ہیں یہ پڑھ گئیں ہیں اب یہ جو آپ چل رہی ہیں ڈیبیٹس وغیرہ بات چل رہی ہیں آپ بھی جس طرح سے وہ کر رہی ہیں پھر تقابل پھر کس طرح سے میری سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ مدرسے کے عالموں سے جا جا کے گفتگویں کی ہیں کہ بھئی یہ والی بات ہے پھر میں نے ان کو بولا آپ بیش میں رہیں آپ ان کے وائس نوٹس میرے ٹرانسفر کروائیں آپ پھر خود فیصلہ کریں اور کتنے لوگ ہیں جو متفق ہو رہے ہیں تو گمراہ تو نہیں ہو رہے متفق ہو رہے اور اگر کوئی عالم کہہ رہے کہ جی یہ گمراہ کر رہے اور وہ اگلے لوگ آسانی پکڑتے ہیں تو وہ گمراہ ہو رہے تو وہ مرزا صاحب والا ہی گمراہ ہے مرزا صاحب نے اتنی زیادہ امت کی ایک اکثریت کو گمراہ کر دی ہے آج تک کوئی مولوی آ کے وہ گمراہ ہی نہیں ٹھیک کر سکا تو میری گمراہ ہی بھی اگر کوئی چاہے آ کر اگر ٹھیک کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل دے کے ٹھیک کر لے میں شکر گزار بھی رہوں گی روجو بھی کروں گی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گی اور میں جو ہے وہ اللہ سے توبہ بھی کر لوں گی نہیں کر سکتے میں نے اتنی یہ کانفیڈنٹلی بات کر رہی ہوں کر بھی دیں ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو ہے وہ پردہ اتار رہی ہیں آپ ویسٹرن کلچر کے لیے خواتین کا اور ان کو جو ہے وہ ان کے حقوق دلانے کے لئے حقوق کا پردے سے کیا دال ہوگی آپ پردہ صرف ایک کپڑے کو سمجھ رہی ہیں کپڑا پردہ نہیں ہے اس کے حوالے سے میرا ایک میں نے ایک اور خاتون کو سوال کیا اس کے حوالے سے سینڈ کی ہے وہ بھی میں آپ کو وائس نورٹ بھیجتی ہوں وہ آپ سنیے گا میں اس میں میں نے بتایا کہ پردہ کیا ہے تو پردہ کسی کپڑے کا نام نہیں ہے اور یہ جو خواتین کے حقوق یا ان کو وہ کہنے فیمینزم جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک الزم اور کوئی دلیل نہیں ملتی نا قرآن و سنت سے کسی کے پاس وہ فیمینزم کا نام دے دیتے ہیں کہ جی یہ تو فیمینزم ہے یہ سیکیولر ہے یہ لبرل ہے تم لوگوں کو میرا وہ پردہ مطلب وہی بات کہ میں ان لوگوں کو جو یہ بات کریں کہ آپ لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ یہ بات بول دیتے ہیں جو ٹوپک ہے اس پہ آ کے بات کریں جی یہ لبرل ہیں اور یہ سیکیولرز ہیں اور یہ اس طریقے کی بات میں کیا خواتین کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ننگیوں کی چوک میں ناچیں میں کیا خواتین کو یہ کہہ رہی ہوں کپڑے اتار دیں تو ان کو بول رہی ہوں کہ قرآن کا یہ پردہ ہے قرآن میں پردے کا ذکر نہیں قرآن میں آداب کا ذکر ہے اپنے ایمان سے آپ بتائیے کہ اگر مرد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے نظر کی حفاظت کرنی ہیں عورت نے اپنے آپ کو نہیں ڈھاپنا تو آج مرد کی اگر ایسی تربیت ہوئی ہوتی تو آج اس طرح کی برائیاں معاشوں میں دیکھنے کو ملتی یہ جس طرح سے فیمنزم نے جنم کہاں سے دیا ہے ادھر سے ہی تو لیا کہ جب قرآن نے نہیں دبایا عورت کو جب عورت کو دبا دیا گیا تو پھر یہ والی چیز جو ہے اس نے جو ہے وہ جنم دیا اور اس چیز کو قرآن میں اتر کے اس کو پڑا پڑی نہیں سکی وہی وہ وقتی تدابیر جو تھی اس کو عبدی حکم بنا دی اور سارا دین عورت پہ تو ہوتی ہے کہ یہ ہے یہی فتنہ فتنہ فساد ہے اسی کو ڈھاپو اسی کو گھر کی چارگیواری میں رکھو اسی کو دباؤ اسی کو یہ نہ پڑے گی نہ کچھ اور کرے گی تو یہ سب تو لوگوں نے سیکلر اس طرح ہوئے کہ ایسا دین ہے تو اپنے پاس رکھو کیونکہ دینیں فترت نہیں ہیں نا یہ اور لبرلز اس طرح سے ہوئے کہ انہوں نے کہ یہ والا دین یہ والا اگر اتنا مشکل دین ہے تو اپنے پاس رکھو لبرلز ہوگے وہ لوگ اور دوسرا یہ جو آپ ویسٹ کے کلچر کی بات کر رہی ہیں ویسٹ کا کوئی ایسا کلچر جو ہے وہ یہ نہیں ہے اس کے حوالے سے کہ جناب ویسٹ کی اپنی بھی اگر آپ کتابیں پڑھیں نا تو ان میں بھی یہی والے جو اگر آپ بائبل پڑھ لیں اگر آپ جتنے بھی اس کے وہ ہیں یہ ہندو سکرپچرز اگر آپ پڑھ لیں یا دوسری آپ ادھیان کی سٹڈی کر لیں تو ان میں بھی یہی مینرز بتائے گئے ہیں مینرز ہر ہر ادھیان میں یہی ہیں یہ قرآن میں کوئی الگ سے نہیں آگئے ہیں ہر ادھیان میں یہی مینرز ہیں مگر جو تہزی ولگارٹی کسی ادھیان نے آن نہیں کی ہوئی کہ ہاں ہم لوگ ولگارٹی کو جو ہے وہ آن کرتے ہیں نہیں ہر دین جو ہے نا وہ آپ کو عفت اور پاکیزگی کا ہی حکم دیتا ہے مگر عفت اور پاکیزگی کا مطلب بردہ نہیں ہے وہ جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ جو جس کو آپ جلباب عجاب نکاب کا نام دے رہے ہیں وہ نہیں ہے عورت کے لیے وہ اس کا تعلق ہی اور ہے اس کے عداب مرد و عورت کے بتائے گئے ہیں ہم نے تو قرآن دیکھنا ہے نا جب اس میں یہ چیز حکم دیا ہی نہیں گیا تو آپ اس سے ثابت کریں اگر آپ ثابت کریں گے تو پھر جیسے مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی کہے کہ جناب ایک رکعت اگر ہم چار رکعتیں فرض پڑھ رہے ہیں مغرب کی تو ثواب کا ہے نا تو ہم کہیں گے ثابت نہیں ہے تو بھئی ہم کہیں گے پھر آپ ثابت کرو اگر ثابت نہیں ہے تو تو میں بھی کہہ رہی ہوں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب میرا موقع غلط ہے یا غامدی صاحب کی فکر کو اگر بات کر لیں اگر وہ غلط ہے تو ثابت کریں جتنے لوگوں نے آرٹیکلز لکھیں بکس لکھی غامدی صاحب کے پردے کے اس حوالے سے جتنے لوگوں نے جوابات دیئے میں نے وہ بھی سٹیڈی کی ہے مگر ان کا نکتہ نظر ان کی جو وہ سیری آپ پڑھیں آپ بھی جو ہیں وہ متاثر ہو جائیں گی انہیں نے جس انداز میں اس چیز کو سمجھا ہے اور بیان کیا ہے بے حد خوبصورتی سے انہیں وہ کیا اور وہ حواتی میں حق بات ہے اور مجھے کوئی اس چیز کا وہ نہیں ہے کہ بھئی میری لیے کوئی وہ آسانی وہ جو میں ویسے مطلب مجھے میں بلکہ پردے میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتی تھی بڑی یہ کسٹمز ہیں اس کو ہم دین بنا کے پیش نہیں کر سکتے پردہ اس لیے میں نے اتارا کہ لوگوں کو بتایا جائے تہذیب کیا اور دین کیا ہے میں کسی کی کوئی رول موڈل تو نہیں ہوں مگر میں بنوں گی میں بتاؤں گی کہ بھئی یہ اس طریقے سے یہ یہ معاملات ہیں یہ یہ دین میں آسانی ہیں جو ان لوگوں نے چھینی ہوئی ہیں اور یہ لوگوں کے مائنڈ میں ڈرل کروں گی بات کہ یہ چیز ہے اور آپ خود کھولیں پڑھیں اور ان سے کوششنز کریں جا کے کہ کس طریقے کا ہے مرزا صاحب بہت سٹانچ قسم کا پردہ بیان کرتے ہیں نا ان سے جا کے سوال کریں مرد ازراج جائیں ان کے اکیڈمی اور میں نے یہ ٹاپک مردوں کا بنانا ہے عورتوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں عورتیں تو وہ مو ٹھاکے بیٹی رہتی ہیں کہ وہ جی آہ ممبر سے جو مولوی بول رہا ہے وہ بھی مرد ہے گھر میں جن کی حکمرانی ہے وہ بھی مرد ہیں تو وہ مرد دین دین جو ہے وہ ٹاپک بنا دیا گیا مردوں کا اور پردہ ٹاپک وہ کلیش کرتے ہیں انہیں خود نہیں سمجھ جاتی ہے انہیں نکی درک ہو جانے تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ ابھی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی آپ ان کو دیکھئے گا آپ سمجھئے گا غور سے سنیے گا اور پڑھئے گا پھر آپ کو معلوم ہوگا تھوڑا وقت تو لگتا ہے حق بات جاننے میں اگر تھوڑا کلپ لمبا بھی ہو جاتا ہے جو لوگ پورا سنتے ہیں نا انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات کہاں سے اور یہ کہاں سے نہیں پھر میں نے اوپن ڈیبیٹ چیلنج دے دیا انویٹیشن دے دیا ڈسکشن کریں آ کے کوئی میرے ہاں یہ نہیں کہ کوئی آ کے میرے سے سوال کرے تو میں اس کو پوچھنے لگ پڑوں تمہارے پاس وہ کتنے علوم ہیں جو یہ معلومی حضرات کرتے ہیں یا وہ جا جی تمہیں عربی آتی ہے تمہیں اردو کوئی جاہل جٹ انپڑ بھی ہے وہ آئے اور آ کے سوال کرے کہ بھئی میرے تک یہ دین پہنچا پر دے کہ حوالے سے آپ مجھے بتائیں سوال کرنے کا میں نے حق دیا اس کے حوالے سے اس سے بڑی اور میں کیا بات کروں تو ایک کانفیڈنٹ بندہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے نا یہ تھوڑے یہ کہ میں کہوں گے ٹھیک ہے میں اس پہ خود مطمئن ہو گئی ہوں کوئی کوئی سی کو ماننے مانے نہیں ماننا نہ منوائے نہیں میں اب سوال ڈھالوں گی میں یہ بول پچھواؤں گی کہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کدھر لکھئے یہ اس کو ثابت کریں جہاں سے آپ ثابت کریں وہاں پر تو یہ چیز ہے ہی نہیں پھر یہ مولویوں کو پتا چلے گا کہ وہ اور ہورتوں کا جو دین ہے یا ان کے جو حقوق ہیں وہ دلانے کے لئے کیونکہ وہ دین سے دور ہے نا وہ دین سے دور ہے ان کو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جناب دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تبلیغ بھی ہم کریں گے امامت بھی ہم کریں گے خطبے بھی ہم دیں گے نکاح بھی ہم پڑھائیں گے مسائل بھی ہم بتائیں گے اور تم بیٹھ کے بس اپنی چار دیواری میں جو ہے نا وہ بس وہ کرو اپنا گھر سنبھالو وہ گھر کو اس نے کیا سنبھال لیں وہ چار دیواری بھی پھلانکے وہ کہاں کی کہاں نکلی ہوئی مسلم عورت دیکھ لیں آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے کہ آج خود امت مسلمہ کو خواتین کے اوپر شرم آتی ہے کہ وہ کدھر کو کدھر نکل گئیں گے میں ایسی ایسی پریکٹسنگ فیملیز کو جانتی ہوں جن کی بچیوں کے جو حال ہے میں اب یہاں کیا آپ کو بیان کروں تو کیا فطرت کے خلاف جب بھی چلیں گے نا فطرت وہ آپ کو اٹھا کے قرآن میں آپ جب اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کریں گے نا وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینگ دے گا تو یہ ایک بات ہے اس وجہ سے میں نے اس چیز کو اپنایا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو غامدی صاحب کی اردو سمجھ نہیں آتی اور باقی ان کے اوپر الزمات جو لگے ہوئے ہیں جیسے مرزا صاحب پر لگے ہیں وہ تو فلان وہ تو فلان وہ تو فلان میں کہتا ہوں وہ جو بھی ہے چھوڑ دو اس کو صرف اس ٹاپک کے اوپر فوکس کرو وہ کیا بول رہا ہے تو اس وجہ سے اب جب لوگوں کو ان کی اردو سمجھ نہیں آتی تھی یا ان کے باقی ان سے اختلافات رکھتے تھے بہت سے ان کی مسائل کے اوپر تو پھر میں نے خود میں آگی ہو گئی میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس کو اب جو ہے وہ منواؤں گی بھی اور بتاؤں گی بھی اور لوگوں کو کہوں گی کہ مجھے قائل بھی کریں اگر میں گمراہ ہوں تو میری اصلاح کریں کیونکہ یہ میرے لیے بہت زیادہ ایک سنسٹیو ٹاپک ہے کہ اگر کہیں میں غلط ہوں تو یہ بڑے بڑے عالم بیٹھ کے آکے میں کیوں مرزا صاحب کا ساتھ دیتی ہوں کہ بھئی وہ اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھ ہیں وہ ان کا ویڈیو بنا کے رد کریں جو وہ بول رہا ہے بندہ بات فرقہ واریت کی بات ہوئی ہے آدھے دن مجھے ان سے خود بہت زیادہ ہے اب پردے والے ٹاپک پر اتنا بڑا اختلاف نکل آیا تو فرقہ واریت کی جو انہیں نے باتوں کو جاگر کیا یا یہ جو ایک ہمارا مدرسہ سسٹم یا فرقوں کے جو سسٹمز کو انہیں نے ان کی اصلیت بتائی کیوں نہیں آ کر جو ہے وہ جواب دیتے اس کا تو یہی بات ہے میری میری طرف سے بھی کہ آئیں آکے چاہے وہ غامدی صاحب ہیں چاہے میں آکے رد کر دیں ہمیں گمراہی سے بچا نہیں کچھ پلے ہو تو یہ لوگ کریں دیکھتے ہیں اب آگے اب کہاں کو جو ہے وہ اونٹ کس کا کروٹ بیٹھتا ہے فیلال تو اس وقت سیدھا جا رہا ہے میری تحقیق کے مطابق اور یہی ہے اس کے علاوہ نہیں کیونکہ میں نے میں مطمئن اپنی تحقیق کے اوپر ہوں میں نے جتنی محنت اس میں لگائی ہے نا اللہ گواہ ہے اس میں میں نے جیسا سٹانچ قسم کا پردہ کیا اس پہ بھی اللہ گواہ ہے اور ابھی بھی آگے میری نیت کیا ہے وہ اللہ گواہ ہے یہ تو آپ کے اپنی کیا اثر آئی ہے نا کہ کہیں بیسٹرن کلچر کہیں پردے سے تھگ گئی ہوں کہیں میں دوبارہ سے وہ چیزیں کروں تو مجھے اس کو کرنے کے لیے آپ کو یا کسی اور کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ میں سے کسی کے کوئی چندہ نہیں کھایا ہوا کوئی پیسہ نہیں کھایا ہوا کوئی میں نے فین فالوینگ اکٹھی نہیں کی ہوئی کوئی میں وہ پرومننٹ پرسنیلٹی نہیں ہوں میں کام سادی سادہ سی مسلمہ ہوں میرا جو دل کریں میں وہ کروں پرسنل لائف کے اوپر یا پھر مفتیوں کی ڈگری رکھتے ہوئے وہ جو مفتی کیا نام ہے اس کا وہ حریم شاہ والا جو مفتی صاحب ہیں یا بھی ریسنٹلی ان کا بیان اپلوڈ ہوا ہے اس کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل لگانے پہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر اف آئی آر ہونی چاہیے کہ اس کی مفتی کی ڈگری کینسل کیا جائے یا یہ ٹائٹل اس سے لیا جائے اس کی کسنگ کرتے وقت ہوئے کلاب میں ایک وہ نام میرے مورت کو وہ ننگے برہنہ کپڑوں میں اس کو کسنگ کرتے وقت دوبائی کے کلاب میں اس کی ویڈیو اپلوڈ ہوا اور اس نے دھڑلے سے آکے انٹرویو دیا ہے کہ ہاں میں نے اس کا بوسہ لیا ہے یہ میری تبلیغ کا طریقہ ہے لانت دوب مننا چاہیے تمہیں مفتی کی ٹائٹل لگا رہے جو فتوے جاری کرتا ہے یہ تو دینداروں کا حال ہے اور باقی دینداروں کا کیا حال ہے وہ مرزا صاحب نے اور میں نے کافی حد تک بتا دیا ہوئے آگے آپ کو بھی بہتر پتہ ہے تو یہ ان لوگوں نے جنہوں نے ڈگریان لی ہوئی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹلز اتنے بڑے بڑے لگائے میں یہ وہ لوگ جو ہیں وہ پابند ہیں میں کسی طرح کی کوئی پابند نہیں ہوں میں فری آف کاسٹ اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ لوگوں پر سرف کرتی ہوں پہلے سیکھتی ہوں سمجھتی ہوں اور وہ سب چیزیں پھر آپ لوگوں پہ لگاتی ہوں کیوں کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کتنی محنت کرتی ہوں ڈبل 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 محنت کرتی ہوں لائیو بیان الگدہ ووائس نورٹس الیدہ یوٹیوب کے اوپر الیدہ یہ سب ریکارڈنز الگ ہوتی ہیں ایڈیٹنگ الگ ہوتی ہے ساری چیزوں کو میں ہینڈل کرتی ہوں تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچ سکے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے بہتر اور اس چیز کا کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی یہی ہے